اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کو شکریہ ضرور بولیں یہ الفاظ جہرے پر مسکرہ ہٹ لاتا ہے اور آپ کی اچھی تربیت کو ظاہر کرتا ہے صاف صاف مو پر بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوک کے باز نہیں آپ کسی شخص کے مو پر اسے برا تب ہی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات برداشت کر سکتا ہے بیوکوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے قید خانے میں کسی اقل مند کے ساتھ بیٹھو یاداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھولتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے کسی سے سلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا ورنہ سلح نہیں جنگ ہوگی زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بے وکوف ہے بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے ایک مسئلے کے سامنے مسلسل کھڑے رہو اور اسے راستہ نہ دو تو آپ وہ مسئلہ ختم کر لوگے کسی بے وکوف کے ہاتھ پیغام بھیجنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے اگر آپ کسی امیر کو غلط کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو کسی غریب کو بھی وہ کام کرنے سے نہ روکیں جس انسان کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے وہ ایک اکل مند انسان ہے ان لوگوں کی باتوں پر دیہان مت دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہوں بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر کلم کرتی ہے خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے جیسے ایک کنجوز پیسے کے لیے کرتا ہے جو خود اچھے کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے عمال پر خوشی محسوس نہیں کرتا آگے بڑھنے کا واحد طریقہ یہ ہے ہمیشہ دو راستوں کے بارے میں سوچو جاہلوں سے جھگڑنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے آدھی دنیا ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس کہنے کو کچھ ہے اور وہ کہہ نہیں سکتے اور باقی آدھی دنیا جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ اپنا موب بند نہیں رکھ سکتے تعلیم آدمی کو کسی دوسرے کا غلام بننے سے روکتی ہے دوسروں کی کامیابیوں سے حسد کرنے کی بجائے خود محنت کر کے اسے حاصل کریں بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیا جائے محبت کے معاملے میں ہم سب یکسان طور پر بے وکوف ہیں اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو اگر آپ معاشرے میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں یاد رکھیں لوگ آپ کے لباس سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں انسان کے کپڑے زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں لیکن انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتا چلتی ہے کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کرتے ہیں جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو ہماکت بے چینی اور مسائب شروع ہو جاتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو مرد بنانے میں بیس سال لگا دیتی ہے جبکہ دوسری عورتیں اسی مرد کو بے وکوف بنانے میں صرف بیس منٹ لگاتی ہیں کسی پر تنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے ایسا کام کرنے سے گریز کریں جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیب میں سراخ موجود ہوں قربانیاں دیئے بغیر آپ کبھی کچھ بہتر حاصل نہیں کر سکتے تین کام جو آپ کی قابلیت میں اضافہ کرتے ہیں نمبر ایک کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا نمبر دو اپنی ایک ہی بار میں کی ہوئی بات پر قائم رہنا نمبر تین اپنے ہر کام کو پوری نیت اور لگن سے کرنا جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگ پریشان دیکھے ہیں ایک وفادار اور دوسرا مخلص بغیر جھگڑا کیے اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے پانچ بہترین اصور نمبر ایک اپنی توجہ اپنی محنت ترقی اور کامیابی پر مرکوز رکھیں جب آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو یہ دشمن کے لیے سب سے بڑا دھچگا ہوتا ہے آپ کی کامیابی ہی اس کے لیے جواب ہے نمبر دو دشمن کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے اسے نظر انداز کریں جب آپ اس کی منفی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ خود ہی شکست خردہ محسوس کرتا ہے نمبر تین اپنی شخصیت مہارت اور آدات کو نکھا رہے ہیں جب آپ اپنے اندر بہتری لاتے ہیں تو آپ کی مصبت تبدیلیاں دشمن کو خود ہی پریشان کر دیتی ہیں نمبر چار اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کی حوصلہ افضائی کریں جب آپ مصبت لوگوں میں رہتے ہیں تو منفی لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتے نمبر پانچ دشمن کو معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں معاف کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے اور دشمن اپنے ہی بغز میں جلتا رہتا ہے اس سے نہ صرف آپ کا دل مطمئن رہتا ہے بلکہ دشمن بھی اپنی نکامی محسوس کرتا ہے ان طریقوں پر عمل کر کے آپ بغیر کسی جھگڑے کے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں امن اور سکون برقرار رکھ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے آپ خوشی نہیں خرید سکتے لیکن میں کہتا ہوں اس کی کمی سے آپ بہت سی اچھی جگہوں پر ناخوش ہوں گے ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آرام اور سکون ہے اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا بھی بڑی دولت مندی ہے انسان کی اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے کہ اسے کسی مستحق انسان پر احسان کرنے کا موقع ملے اور وہ نہ کرے چھوٹی شروعات سے ہی بڑی کامیابی ملتی ہے زبان ایسی چیز ہے جو اکل مند اور احمق دونوں کی پہچان کرواتی ہے زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا ہمیشہ پر امید رہیں خاص طور پر جب آپ کے حالات کافی مشکل ہوں